پی کے نے اتھی پچھڑا برگ سے کم سے کم تچھتر ٹکر دینے کا کوادہ کر کے بڑی ووٹ بینک کو ساتھنے کا داپ چل دیا اس لحاظ سے پی کے نے چارلیس ٹکر دینے کا اعلان کر بڑا سیاسی داپ چلا ہے اس سے اینڈی اے کو بڑا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ بیہار کی مہلائے جی ڈیو اور بی جو پی کا دل خول کا سمٹھن کرتی ہے بیہار ویدان سبھا چناؤں دوہزار پچیس کو لے کر پی کے یعنی بریشاند کشور نے اپنا بلیو پرنٹ تیار کر لیا ہے بھارت ایٹ نائن دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون لرائن آنے والی دوہزار پچیس کے بیہار چناؤں میں ایک نیا فرنٹ تیار ہو چکا ہے ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ آنے والی ویدان سبھا چناؤں میں بی جو پی جی ڈیو آر جی ڈی کانگریس کے علاوہ ایک دل اور ہے جو سیمانچن میں اپنی پوری طاقت لگا کر زمین پر جھٹا ہوا ہے سیمانچن کے روپولی ویدان سبھا میں ہوئے چناؤں میں اس کا اثر بھی دکھا اور اس بار روپولی میں ہوئے اپ چناؤں میں نہ جی ڈیو نہ آر جی ڈی بلکہ ایک نردلیہ نے بازی مار لی اور اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ پرشاند کشور کا بتایا جا رہا تھا بیہار ویدان سبھا چناؤں دوہزار پچیس کو لے کر پی کے یعنی پرشاند کشور نے اپنا بلیو پرنٹ تیار کر لیا ہے اب دھیرے دھیرے پی کے نے اپنے سیاسی پتے کھوننے شروع کر دیئے ہیں پی کے نے بیہار میں جن سمواد کے کارکرم کے ذریعے چناؤں بیسات بچھانی شروع کر دی ہے پرشاند کشور نے رویوار کو محلہ سممیلن کیا اور چالیس محلاؤں کو ٹکٹ دینے کا بھی اعلان کر دیا اسے پہلے پی کے عطی پشڑے اور مسلم کو ان کی آبادی کے حساب سے کھر دینے کی گوشنا کر چکے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے اپنی پارٹی جن سراج کے پہلے پردیش ادھیکش تلو سمدائی سے بھی بنانے کی بات کہی تھی اس طرح پی کے نے بیہار کے جاتے سمکرن کو سادنے کی رنیتی بنائی ہے چناوی رنیتی کار سے سیاسی پچھ پر اترنے والے پرشاند کشور دو اکٹوبر گادی جنتی پر اپنی جن سراج پارٹی کا اعلان کریں گے پی کے نے دو سال پہلے دو اکٹوبر دوہزار بائیس کو جن سراج او بھیان کی شروعات کی تھی اس کے تحت وہ پورے بیہار کی یاترہ پر ہیں اب جب بیہار ویدان سبھا چناو نزدیک آ رہے ہیں تو پی کے نے اس ابھیان کو راجتک دل میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا پی کے نے کہا کہ دوہزار پچیس کے ویدان سبھا چناو میں جن سراج سبھی 243 سیٹوں پر چناو لڑے گی تکر دینے کے ایک فارمولی نے بنایا ہے کہ جس کی جتنی بھاگے داری اس کی اتنی حصے داری اس کے لیے الگ الگ سمیلن بھی کر رہے ہیں پرشاند کسوڑ نے رویوار کو پٹنا میں ایک مہلہ سمیلن کیا اس دوران انہوں نے اپنی پتنی جہانویداز کا سب کو پریچے کراتے ہوئے کہا کہ اپنی ڈاکٹری چھوڑ کر پورے پریوار کا زمہ اٹھایا اور کہا کہ جاؤ تمہیں بیہار میں جو کرنا ہے کرو لیکن ہم گری پریوار کا زمہ اٹھاتے ہیں اتنا ہی نہیں دوہزار پچیس میں ہونے والے بیہار ویدان سبھا چناو میں 243 امیدواروں میں سے 40 مہلہ امیدواروں کو جن سراج پارٹی سے میدان میں اتارنے کا بھی اعلان کیا گیا 2030 ویدان سبھا چناو میں 70 سے 80 مہلہوں کو ٹکٹ دیا جائے گا پیکے نے کہا کہ جب تک مہلہیں آرٹک روپ سے ستنتر نہیں ہوں گی انہیں سمانتہ نہیں مل سکتی انہوں نے مہلہوں کو 4 فیزدی بیاج کے در سے لون ملنے کی بات کہیں یہ سرکاری گیرنٹی پر دیا جانا چاہیے پیکے نے بیہار میں مہلہوں کو ٹکٹ دینے اور راجنیتی میں بھاگیداری بنانے کی بات کہہ کر نتیش کمار اور بی جے پی کے ووٹ بینک میں سیندباری کا اعلان کر دیا ہے اور یہ پلان واقعی کئی نہ کئی ایک سٹیک پلان ہے پردیش میں قریب ساڑھے تین کروڑ مہلہ مد آتا ہے بیہار کے اتحاس میں آج تک کسی بھی دل سے تیس مہلہیں ودھائک نہیں بنی ہیں اس لحاظ سے پیکے نے چوارلیس ٹکٹ دینے کا اعلان کر بڑا سیاسی دعاو چلا ہے اس سے انڈی اے کو بڑا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ بیہار کی مہلہیں جے ڈیو اور بی جو پی کا دل خول کر سمرتن کرتی ہیں دو آزار بیس میں انڈی اے کی جیت میں مہلہ ووٹ روس کی بھومی کا اہم رہی تھی اس بات کو پی ام موڈی نے خود بھی کہا تھا پی کے نے جس طرح ہر ایک لوگ سوہ شتر میں ایک مہلہ کو ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا اس سے مہلہوں کی بیچ اپنی پارٹی کا سیاسی آدھار بنانے کی سٹریٹیجی ہے پرشاند کشور کی نظر آجوڑی پرمکھ لالو پرسادی آدھر کی ووٹ پینک پر بھی ہے حال ہی بھی انہوں نے کہا تھا کہ بیہار میں مسلمانوں کو اپنا کوئی نیتا ہے نہیں مسلم سمودائیں ہمیشہ سے ڈر کا ووٹ کرتا آ رہا ہے اب ایسا نہیں ہوگا ویدھان سبح چرام میں 243 سیٹوں میں اسے 42 ویدھان سبح سیٹوں پر مسلم سمودائیں کو ٹکٹ دیں گے پی کے نے مسلمانوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے چناب لنانے کا پلان بنایا ہے جس سے آجوڑی کا کھیل بگڑ سکتا ہے بیہار میں قریب 17.7 فیزتی مسلمان ہیں جو سیاسی روپ سے کسی بھی دل کا کھیل بنانے اور بگڑنے کی طاقت رکھتے ہیں صوبے میں آزادی کے بعد مسلم کانگریس کا پرمپرگت ووٹر رہا ہے اور فیلحال آر جیڈی کے ساتھ ہے پرشاند کس اور مسلم ووٹر کو اپنے ساتھ جوڑنے کی سٹیٹیجی پر کام کر رہے ہیں جس کے لئے لگاتار مسلموں کی بیٹک بھی کر رہے ہیں پی کے سیاسی داؤں سے لالو یادب اور کانگریس کا کھیل بگڑنے کا خطرہ بھی بنا ہوا ہے مسلم ووٹر چٹکنے کی وجہ سے لالو یادب پہلے ہی چنتت اور پریشان ہے دوہزار پچیس کے ویدھان سوا چنانو سے پہلے لالو یادب پوری کوشش میں لگے ہیں کہ لالو یادب مسلم سمی کرن مضبوط بن جائے یہی کارڈ ہیں کہ یہ لالو یادب نے دیونگت نیتا محمد شعب الدین کی پتنی ہینا شاہب سے ملاقات کی تھی کہا جوارہائی کہ ہینا کو آر جیڈی میں واپس لاکر پارٹی کے رنی تھی مسلمانوں کا وشواہ زیتنے کی ہے اب ایسے میں پی کے نے بھی مسلم ووٹروں پر نظر گڑھا دی ہے دوہزار پچیس کے چنانو میں مسلمانوں پر دعاف کھین لی کرنی تھی ہے دیکھیں بیہار کی سیاست پوری طرح سے جاتیوں کے اردگر سمٹی ہوئی ہے اس بات کو پی کے بہت خوبی سمجھ رہے ہیں پردیش میں جاتیگت جڑگڑنا کے بعد دلیت اور اتی پشراورگ اہم بھومکہ میں ہے جس پر پرشان کشور کے نظر ہے یہ دونوں ہی ووٹ بینک پوری طرح سے نتیش کمار کے ساتھ ہے بیجی پی نے بھی اتی پشراورگ پر ہی فوکس کر رکھا ہے پی کے نے اتی پشراورگ سے کم سے کم پچھتر ٹکر دینے کا کوادہ کر کے بڑے ووٹ بینک کو سابنے کا داب چل دیا بیہار میں 63 فیسٹی OBC ہے جس میں سے 27 فیسٹی پشراورگ تو 36 فیسٹی آتی پشرا جاتیاں ہیں دلیت 19.65 فیسٹی ہے آدیواسی 1.68 فیسٹی ہے بیہار کی سیاست میں سب سے اہم بھوم ایک آتی پشری جاتیوں کی ہے پی کے اتی پشراورگ کی راجلتے میں بھاگداری کو لے کر دعاو چل رہے ہیں کیونکہ ان کی آبادی کے لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ستہ کی چوابی اب ان کی ہاتھ میں ہیں نتیش کمار کے جیڑیوں سے لے کر راجلی اور بیجی پی تک کی نظر اتی پشرا جاتیوں کے ووٹ بانک پر ہے رسی ووٹ بانک کو پی کے اپنے ساتھ جملہ چاہتے ہیں اتنا ہی نہیں جن سراج کا پہلا پردیش ادھیاکش دلیت سمودائی سے بنانے کا دعویٰ کر کے دلیت ووٹ بانک کو بھی پی کے نے اپنے پالے میں کرنے کی پوری رنیٹی بنائی ہے یو آؤں کے لئے پرشان کی شور کا کیا پلان ہے پی کے کا پورا فوکس یو آب ووٹ رو پر ہے جنہیں نیا سپنا دکھا رہے ہیں اس کے لئے بیہار کے پلان کا مدعہ لگاتار اٹھا رہے ہیں جسے لے کر راجو جی سجی جی اور بھی جو پی تک پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں پی کے کا کہنا ہے کہ ایسا بیہار بنانا چاہتے ہیں کہ یو آؤں کو روزگار کے لئے دوسرے پردیش نہ جانا پڑے اتنا ہی نہیں یوت بداتا کو ساتھنے کے لئے انہوں نے پی کے یوت کلاب امیڈکر یوت کلاب کارپوری یوت کلاب اور محلہ یوت کلاب بنائے ہیں پرشان کی سوڑے الگ لگ شیطروں میں نے بھوی لوگوں پر دھیان رکھا بیہار بیوہ ووٹر بڑی سنکھیا میں ہے جن کو پی کے اپنے پالے ملانے کا دعب چل رہے ہیں تاکہ دوہزار پچیس کی سیاسی جنگ فتح کر سکے خیر یہ تو بوقت بتائے گا لیکن جو تیاریاں ہیں واقعی وہ کلین بولڈ تمام اندلوں کو کرنے کی پوری تیاری کر چکے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی کل پھر لوٹیں گے کسی اور مدی پر بات کریں گے دھنیواد